بعض مریزوں کے جوروں میں شدید درد ہوتا ہے یہ ایک سوال تھا سوال آیا تھا اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے سوال یہ تھا کہ بعض مریزوں کے جوروں میں شدید درد ہوتا ہے حالانکہ جوروں کے مقام پر کسی قسم کا اُبھار یا غیر طبعی علامہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کے برعکس بعض مریزوں میں جوروں کے مقام پر ورم یا اُبھار نمائی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن درد اتنا شدید سے نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ آپ کو قانون مفرد ازا کی روشنی میں جو ریسرچ کی گئی ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ انشاءاللہ بتائیں ہم ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس پر ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ آپ سماتھ فرمائیں بری بری کتب طبعی کتب یعنی حکمت کی کتب میں جورو کے عمراض یا مرس مفاصل کے تحت خاص باب لکھے ہے کہیں گھڑنیاں کہیں تجرل مفاصل عمراض کے نام لکھ کر ان کی علامات کا اور ان کا علاج لکھا گیا ہے حالانکہ یہ سب علامات میں علامات ہے نا کے عمراض سماتھ فرمائیں سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ بہت سی کتب لکھی گئی ہے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ صرف جوڑوں کے درد پر مشتمل ہے اور پوری پوری کتب جوڑوں کے درد پر لکھی گئی ہے یعنی کہیں گھٹنیاں گھنٹیاں کہیں تجرل مفاصل یہ عمراض کے نام لکھ کر اور ان کی علامات اور ان کا علاج لکھا گیا ہے حالانکہ یہ سب علامات ہیں کیا ہے یہ سب علامات ہیں عمراض نہیں ہیں مرض نہیں ہے صرف علامات ہیں علامات کا علاج انشاءاللہ سانے سے کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں اچھا جوڑوں کے مقام پر نہ درد نہ درد کا ہونا مرض ہے ٹھیک ہے جوڑوں کے مقام پر نہ درد کا ہونا مرض ہے اور نہ ان میں ورم ہونا مرض ہے اور نہ ان کا پتھرا جانا مرض ہے بلکہ یہ تو مختلف مراز کی علامات ہیں اور نتائج ہے مثلا جب جورو کے مقام پر ورم کے ساتھ درد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جورو کے مقامی غدود میں شدید تحریک ہے یعنی غدود کا مطلب ہے کہ غدی تحریک ہے گرمی کی تحریک ہے گرمیزاج ہے گرمی زیادہ ہو گئی ہے یہ مطلب ہے جس سے جورو کے ازلات میں تحلیل ہو کر رتوبت جمع ہو جاتی ہے جو اسابی نظام پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے جس سے درد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ غدی ازلاتی تحریک ہے میں نے آپ کو بتایا نا یہ گرمی کی تحریک ہے یہ غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک مزاج کی علامت ہے اس کے بعد تدر المفاصل یعنی جورو کے پتھرات جانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جورو کے مقامی ازلات میں مقامی ازلات یعنی پتھے جورو کے پتھوں میں شدید تحریک ہو جاتی ہے ازلاتی تحریک ہو جاتی ہے خوشکی والی جس سے جورو کے مقام پر رتوبت خوشک ہو کر پستہ ہو جاتی ہے نتیجہ کے طور پر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جو رتوبت سے حاصل ہوتا ہے مثلا رتوبت جورو کے حرکت کرنے کے لئے گریز کا کام دیتی ہے جس کے پستہ ہونے یا نہ ہونے سے جور حرکت نہیں کر سکتے جب ذرہ بھی حرکت کی کوشش کی جاتی ہے تو شدید درد ہوتی ہے سمات فرمائیں بلکل ساتھا سیل فائد میں آپ کو بتا رہا ہوں انتعاس بھی میں بھی آپ کو پسانت آیا ہوگا جو ضروری ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح حرکت کرنے والے پرزے ایک دوسرے کی اندر چلتے ہیں اگر گریز یا تیل مناسب مقدار میں ہوتا ہے تو وہ ٹھیک رگت کرتے ہیں اور جب ان میں گریز یا تیل خوشک ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی رگر سے گھسنے لگتے ہیں جب جورو میں رتوبت خوشک ہو جاتی ہے تو ان میں ٹوٹ پھوٹ اور گھسنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پیدا ہو جائے گی لیکن چونکہ انسان باشعور ہے انسان باشعور ہے اس لئے وہ ایسے صورت پیدا ہونے نہیں دے گا یاد رکھے جورو کا پتھر آ جانا ازلاتی تحریف ہوتی ہے جس کا تعلق قلب سے ہے قرب میں رہا ہے جس کی علامات کا نام توجرم فاصل یعنی گھنٹیاں رکھا گیا ہے یہ ہے اس کی جنمن وجہ اب اس کا اصولی علاج بہت زیادہ آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ مزید ویڈیو کو پیچھے کر کے باتیں جو میں نے بتائی ہے ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں میں جس آپ کو علاج بتا رہا ہوں کہ اگر غدی ازلاتی تحریف ہے تو اس کا علاج اگلی تحریف یعنی تھنڈا مزاج پیدا کیا جائے اس کے بعد اگر جسم میں ازلاتی تحریف ہے ازلاتی یعنی خوشکی زیادہ ہونے کے وجہ سے رتوبت خوشک ہو گئی ہے تو پھر جسم میں گرمی پیدا کی جائے گرم دوائی یا گرم غزہ یا دوائی استعمال کی جائے تو انشاءاللہ رام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اصولی علاج ہے اب دیکھیں اگر ٹوڑ پوٹ اور جب خوشکی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کور یا تیل تیل مالش کرنے سے بھی تیل میں سرسو کے تیل میں تھوم تھوڑا سا گرم دال کر گرم کریں اور پھر تھنڈا کر کے مالش کریں تو یہ بھی ایک جینمن علاج ہے گرمی پیدا کرنے کا جو رو میں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو بہت زیادہ معلومات اس ویڈیو سے حاصل ہوئی ہوگی اگین انشاءاللہ وہ میک ویڈیو آباؤٹ دس دس ٹوپک اینڈ ڈیفرن ٹوپک آپ سے جازو چاہوں گا اس سے پہلے گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمارے ویڈیو پر نئے آئے ہیں موسیقی